بسم اللہ الرحمن الرحیم ریجسٹریشن کلوز کر چکے میں ہیں اور الحمدلہ فل ریٹس پہ اب اوورسیز کا انٹوڈکشن مارکٹ میں سکسیسفلی کیا جا چکا ہے اور امیزنگلی ایک انڈ یوزرز کا سلاب مارکٹ میں امڈ آیا ہے الحمدلہ وچھ ار ویری رسپونسیف تو بلو ورلڈ سٹی اور میں سمیتا ہوں کہ یہ فیکٹ اس وجہ سے رونما ہوا ہے کہ کووڈ نائنٹین اب پاکستان میں اختتام پر ہے اور کووڈ نائنٹین کے ختم ہوتے ہی انڈ یوزرز جنہوں نے چھ سات مہینے سے اپنی سیونگز اکٹھی کی ہوئی تھی وہ اب مارکٹ میں لے کے they are looking for investment into real estate especially considering the fact that our respectful prime minister صاحب has announced relief for the real estate sector he has announced amnesity for the real estate sector اور بہت سارے ٹیکسز میں چھوٹ دے دی گئی ہے جس کے بعد real estate پہ ایک خصوصی فوکس public کا ہو گیا ہوا ہے انویسٹرز کا ہو گیا ہوا ہے overseas انویسٹرز کا ہو گیا ہوا ہے so every one is willing to invest into the real estate market of پاکستان اور overseas سے بہت سارا سارے پیسے کا inflow ہے تو اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم بہت ساری خوشخبریاں overseas بلوگ کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں overseas کی location کے حوالے سے overseas کے ballot کے حوالے سے اور overseas میں additional amenities ہیں جو اس کو distinguish کریں گی from the rest of the project وہ ہم انشاءاللہ آپ سے بہت جلد شیئر کرنے جا رہے ہیں اور یہ شیئر ہم آپ سے بہت جلد ایک پروگرام جو dealer community نے آپس میں get together رکھا ہوئے اور اس میں company management کو مدو کیا we were very thankful that they have invited us to the event ہم انشاءاللہ اس میں یہ ساری development آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں کہ سپٹیمبر میں blue world city آپ کے لئے ایک ایسا سرپرائز لے کے آ رہی ہے جس کے رونما ہونے کے بعد آپ کا project نیشنلی بھی ایک famous project ہوگا انشاءاللہ جو کہ پہلے ہی ہے لیکن اس کی سمجھ لیں کہ اس حجم میں دس سے پندرہ گناہ مزید اضافہ ہونا جا رہا ہے اور اس کے بعد انٹرنیشنلی بھی جتنی overseas community ہے وہ آپ کے project سے واقف بھی ہوگی آشنا بھی ہوگی اور اس میں investment بھی کرنا چاہے گی اور یہ انشاءاللہ ایسا ہی event ہے جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بائیس کروڑ عوام میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جس کو اس کو project کا نہیں پتا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں میری ناکس رائے کے مطابق کہ اس financial revolution کا جسے ہم blue revolution کہتے ہیں اس کا حصہ اس کے evolution process کا حصہ ہر کوئی بننے کو بتاب ہوگا انشاءاللہ تو یہ ساری details ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ 17 اغسط والے dealers پروگرام میں شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید یہ بتاتے چلیں کہ الحمدللہ سپٹیمبر میں ہی ہم blue مسجد کی جو groundbreaking ہے یا foundation laying سارے money ہے وہ بھی ہم ایک massive scale پہ انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں بھی آپ سب کو بس سمیت میمبران مدو کیا جائے گا ہم اس میں دس سے پندرہ ہزار لوگوں کا crowd expect کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں کامیابی سے اس کو execute کرنے کی توفیق دیں اور تمام جو government کے اس حوالے سے یہ gatherings کے حوالے سے protocols ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس میں خوش اسلوبی سے follow کریں وہ بہت جلد ہم آپ سے وہ details بھی share کریں گے انشاءاللہ یہ program اور اس کا جو انعقاد ہے ایک mega scale پہ وہ کرنے کو ہم جا رہے ہیں اور اسی program میں ہم جو hot spots کا پہلا حصہ ہے جو اس وقت تکمیل کے 70 80% مرائلت ہے کر چکا ہوا ہے انشاءاللہ ہم اس کو بھی public viewing کے لیے open کر دیں گے and that would that itself would be a great crowd puller اور blue world city میں ان horse mascots کا بننا یا one twenty five feet پہ اینیز book of world record کے لیے ایک نیا record achieve کرنا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان سے ایک traffic puller ہوگا اور انٹرنیشنلی بھی جو لوگ آئیں گے وہ ضرور آپ کے اس project پہ آکے اس monument کو visit کرنا چاہیں گے اور انشاءاللہ ہم water park کے حوالے سے بھی جی سپٹیمبر کے انڈ تک انشاءاللہ water park پہ بقاعدہ کام کا آغاز کر دیا جائے گا اور اس کی تفصیلات بھی آپ سے انشاءاللہ ہم سترہ کو شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ جو جنرل باک کا بیلٹ ہم already announce کر چکے ہیں ہیں اور اس کا possession دینے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی جو development سب تک ہو چکی ہیں جو ہمارا layout plan materialize ہو چکے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم تفصیلات آپ کے ساتھ سترہ کو شیئر کریں گے so be there everybody and buckle up انشاءاللہ الحمدلہ blue world city نے پہلے بھی ایک history رقم کی ہے اور انشاءاللہ اب history کا ten to hundred times ایک massive scale پہ reintroduction کہہ لیں تاریخ دوبارہ رقم کرنے لگی ہے یہ کہہ لیں وہ الحمدلہ event ہونے جا رہا ہے اور اس میں ہم سب کو آپ سب کی دعاوں کی بھرپور ضرورت ہے اور آپ سب کے ساتھ کی بھرپور ضرورت ہے اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم سب کے لئے دعا کیا کریں کہ ہم جو وعدے لوگوں سے کر رہے ہیں وہ اللہ پاک اسی دنیا میں ہمیں وفا کرنے کی توفیق دے اور اس کے سمراد ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکیں اور باعزت اس دنیا سے ہم رخصت ہوں اور وہ اللہ پاک اس دنیا میں کیے گئے وعدے جو ہمیں وفا کرنے کی توفیق دے وہ ہمارے آخرت میں بھی نجات کا باعث بنے اور میری ہمیشہ دعا ہوتی یہ کہ اللہ پاک اس دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں ہم سے کوئی اپنا کام لے لے اس پروجیکٹ کو اسلامی دنیا کے روائیول کی پاکستان کے روائیول کی پاکستان کے فینانشل روائیول کی بنیاد بنا دیں ہماری جان مال عزت عبرو سب کچھ اس حوالے سے حاضر ہے اللہ پاک قبول فرمائے آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہے جزاکاللہ خیر السلام علیکم